دیکھیں اس ویڈیو کے در میں کسی کے بھی اگینسٹ نہیں ہوں کسی کے خلاف بات نہیں کرنے جا رہا لیکن چونکہ اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور سینہ چوڑا کر کے اس کو چیلنج کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس ایک چونکہ ان لوگوں کی یہ جو بات کرتے ہیں ان کی ماشاءاللہ سے اچھی فین فالوئنگ بھی ہے اللہ نے ان کو بڑی اچھی عزت بھی دیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کسی چیز کے باتلک بات کر رہا ہوں کہ زبان زدہ عام یہ بات چلتی ہے کہ ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ازاد چائے والا کافی صفحے اول میں ہیں جو کافی ساری ویڈیوز میں یہ کہتے ہوئے پہ آئے جاتے ہیں کہ ڈگری چھوڑ دو ختم کر دو ملینر ہو ایسے کر لو ویسے کر لو یہ کر لو پھٹا اٹھایا پھر ریچر بنا ہو اس کی جوتی آگی اس کو مطلب ٹھیک ہے آپ پاکستان کے یوتھ ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کرو بہت اچھی بات ہے انٹرپرنیورشپ بہت اچھی بات ہے فری لینسنگ بہت اچھی بات ہے آن لائن سکیل سیکھنا بٹ جب آپ کھلے دل سے یہ کہو گے کہ ڈگری کا بلکل فائدہ نہیں ہے تو جس بیلڈنگ میں آپ بیٹھے ہونا یہ سیول انجینئرز کے بغیر نہیں بن سکتی جس ٹکنالوجی کو آپ یوز کر رہے اس میں سارے انجینئرز ہیں یار انجینئرنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک غلط پرسپیکٹیف سے ان لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرو بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے آپ دیکھیں انجینئرنگ کر کے آپ کے آن لائن کورسز کر کے لوگ تقریباً 20% کامیاب ہوتے ہیں اور 80% نہیں ہوتے یہ آپ کو بھی پتا ہے انجینئرنگ کر کے آپ کا جو جاب کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے آپ گلف کنٹریز میں نکل جاؤ تو آپ بہت اچھے پیسے کماتے ہو یہ بار ٹھیک ہے پاکستان کے اندر انجینئرنگ کا اتنا سکوپ نہیں ہے لیکن پاکستانی انجینئرز بتائیں مجھے دنیا کے کس کونے میں نہیں ہے آپ کی دنیا کی کسی بھی کنٹری کو اٹھا لو کسی بھی ٹاپ ادارے کو اٹھا لو ایمریٹس اتحاد شلمبرجر ہیلی برٹن مطلب دنیا کے برینڈز ہیں بھائی وہاں پہ آپ کو پاکستانی انجینئرز بلیں گے مطلب کہ پاکستان انڈیا یا یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہاں کی اکانومیز ایک لیمٹ دک انجینئر کو برداشت کرتی ہیں کہ آپ کا تین چار سال کے ایکسپیریس ہے ٹھیک ہے میکسیم دو تین لاکھ رپیس سیلوی دے دی ہم لوگ کے لیے جو ایک جاب کیریئر کو لانگر رن میں دیکھنا ہے وہ گلف کنٹریز ہیں یا یورپن کنٹریز ہیں یا یہ جو ڈیویلپڈ کنٹریز امیرکا اسٹویلیا کینیڈا ہو بھی ایسے ہی رہے پاکستانی انجینئرز بہت زیادہ دڑا دڑ جا رہے ہیں ان کنٹریز میں دیکھو ڈیگری جو ہے نا وہ میں نے یہی کوسٹن ایک شلمبرجر کمپنی کے ایم ڈی ہیں ٹھیک ہے زیروز تارک صاحب آئی رسپیکٹ دیٹ گائی اور ان کے پاڈکاسٹ میں نے ان سے پوچھا کہ سر ایسے ایسے مجھے سمجھائیں آپ ماشاءاللہ سے ایک امریکن کمپنی ہے ٹاپ دنیا کی کمپنی ہے اس کے پاکستان یمن کے آپ ایم ڈی ہیں مینجنگ ڈائریکٹر ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھئی تو انہوں نے مجھے پتا کہ جواب دی ہے انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے آج کل کے موٹیویشنل سپیکرز آن لائن ٹھیک ہے فریلینسنگ جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ڈگری ایسے ہی نہیں ہے ڈگری آپ کو ایک طرز سکھاتی ہے آپ کو طریقہ سکھاتی ہے آپ کو ایک میتھڈالوجی دیتی ہے آپ کو فریمورک دیتی ہے آپ کو ٹیکنیکل مطلب کہ ہر بندہ اس طریقے سے اس چیز کو دیکھ نہیں سکتا ہاں آپ نے اپنے کورسز بیشنے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہو نہیں یا ڈگری چھوٹ دو بھئی ڈگری کے بغیر آپ کے ریسرچ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں یہ فرنٹ اینڈ پہ یہ ڈگری والے لوگ ہی ہیں تو اپنے منجن بیچو بھئی کوئی نہیں روکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈگری کو تب برا کہو یا جب ڈگری آپ کو ایک طرح آپ کا ہی ڈائریکشن دیتی ہے موڈرن یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس میں انجنیرنگ کی ایک سپیسیفک بات کروں سیول انجنیرنگ الیکٹریکل میکینیکل میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں یہ جو آپ گرافک ڈیزائننگ سکھاتے ہیں ایپ ڈیویلپمنٹ گیمنگ ٹھیک ہے وہ آپ سکھائیں بچوں کو وہ مطلب ٹھیک ہے لیکن آپ ایک اسٹیبلشٹ بندہ جس نے اپنی زندگی کے سولہ سال لگا رکھے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہو نہیں یار آپ کے ڈگری کا فائ نہیں آپ آو میرے پاس اور یہ چھوڑ دو یہ کر لو اس کے بعد بھی اس نے کھر کلائنٹ ڈونڈنا ہے او بھئی انجنیرنگ کے پتہ ہے آپ کو سوفوئر کا ان کے فری لینسنگ جو آفر کرتے ہیں سروسیز آپ کو میں نام بتا رہا ہوں دیکھئے گا غور کیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنانی ہے بیم کی سروسیز دیکھ لیں جا کے بیم بیلڈنگ انفرمیشن موڈیلر ہے ٹھیک ہے ایک سوفوئر ہے جس کے اندر پوری ایک بیلڈنگ ڈیزائ ایکسل پرائیم ایورا پی سکس اور بہت سارے سوفوئرز ہیں ای ٹیپ ای ٹیپ مطلب کہ ان کا آپ کو فری لینسنگ کی سروسیز کے پیسے پتہ ہیں کتنے کماتے ہیں تو بھئی آپ اپنی گیم ڈیویلپمنٹ وہ کرو وہ کریں گے لوگ آپ سے آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو مطلب لیکن وہ پوری بیڈ کٹھی نہ کرو کہ جس میں کنفیوزنگ مائنڈ ہوں کہ مطلب وہ ایک بندہ اچھا خاصہ انجیرنگ کر رہا تھا دیر آئے درست ہے آپ کو دیکھو کسی کیری پیشنس مطلب سبر ہونا چاہی ہے ایسا نہیں راتو رات والا شارٹ کٹ والا طریقہ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آن لین ارننگ کے بڑے فائدے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو دوسرا تصویر کا رخ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں خود بھی فری لینسنگ کرتا ہوں لیکن انجیرنگ سکلز کے اندر ٹھیک ہے دوسری طرف میں بتاتا ہوں کہ ایک جب سیول انجینئر کی یو اے کے اندر نوکری ہو جاتی ہے نا تو وہ سٹارٹنگ کے اوپر چار ہزار پانچ ہزار درم لے ر اگر وہ ایک اچھے طریقے سے جیسے آپ کہتے ہو وہ انجیرنگ سکلز سیکھے دس سے پندرہ ہزار درم اور دس سال کے اندر وہ بیس ہزار درم کو ٹچ کر لیتا ہے اچھے سکلڈ جاب کیریئر کے اندر اگر وہ بندہ ہے آئلین اگیس میں اس سے بھی اوپر والی کہانی ہے تو آپ ملٹیپلے کر لیں اور آپ پھر دیکھیں کہ یہ ڈگری والے کتنے پیسے کمار ہیں اگر ان کو رائٹ ڈائریکشن ہر دفعہ آپ کا راستہ جو ہے نا وہ رائٹ نہیں ہوتا اب میں ایک ٹرینر ہوں پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ اب میرے سے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ سر میں یہ کر رہا ہوں تو میں ایسا نہیں مجھے میرا حق ہے کہ میں اس کو ہر طرح کی چیزیں بتاؤں کہ بھئی آپ کو آگے جا کے یہ چیز ایسے ہیلپ کرے گی ایسے آپ it's up to you but میں نے اگر اپنی چیز بیچنی میں یہ نہیں کہوں گا designing بالکل نہیں سیکھے اس کا scope بھئی designer are more worthy ہر بندے کی اپنی ایک importance ہے آپ امی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امی میری جو ہے نا اببو بھی ہیں بھئی اببو کو بھی value دینی ہے تو یہ degree والے نا یہ اببو ہیں تو ان کو value آپ نہیں دیں گے gulf countries میں دی جا رہی ہے اسی لیے پاکستانی انجینئرز دھڑا دھڑ جا رہے ہیں آپ کو لوگ سنتے ہیں آپ کی responsibility ہے ڈگری والوں کو بھی value دیں ڈگری والوں کو یہ نہیں کہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے because you are going to ruin big generation یہ generation z ہے یہ بچاری لگ جاتی ہے جس چیز کیا trend چالدہ ہوتا ہے نا so it is your responsibility کہ آپ ان کو ایک صحیح طریقے سے guide کریں i hope you got my point thank you